امام ابو حنیب کو اس کے مقابلے میں کیوں لاتے ہو کہتا ہے یہ کیوں بڑے امام ہے اچھا بھائی تو ہم کہتا ہے اس نے ایک کام کیا ہے وہ کام تم کرو تمہیں امام لیں گے وہ کام کیا کیا ہے اس نے قرآن اور سنت میں اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ فقہ کیا ہے اصولی فقہ کیا ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا وہ کہتا ہے یہ فقہ کہا سے ہے اصولی فقہ کہا سے ہے یہ کیا چیز ہے دیکھو قرآن اور سنت میں اللہ تعالیٰ نے جزیات بیان کیے کلیات کم ہے جزیات بیان کرتے کرتے بیچ میں بھی کلیہ بیان کر لیتے لیکن اکثر کیا ہے جزیات اب جزیات میں غور و فکر کر کے انہوں نے کلیہ بنایا کیا بنایا ہے کلیہ بنایا ہے اس کلیہ کے نام ہے اصولی فقہ اس کلیہ کے نام ہے اصولی فقہ اس کلیہ پر مجید جزیات کی تفریقی اس کا نام ہوگی ہے فقہ جزیات سے کلیہ بنایا ہے پھر کلیہ سے جزیات کا حکم معلوم کیا ہے کلیہ سے جزیات سے کلیہ کلیہ سے جزیات یہ فقہ اصولی فقہ ہے کہ یہ کام تم کرو ہم مان لیں اچھا یہ جو سلی فقہ کی کلیہت ہے یہ عقلی بھی ہے نقلی بھی ہے نقلی کے میں باخص قرآن و سنت ہے اور عقلی کے میں ان کے نکالنے میں عقل کا استعمال ہوا ہے لیکن عجیب بات ہے یورپ کے دانشوروں نے کابروں نے اپنے لئے قانون جب تلاش کرنا ہے چھوڑ کیا کہ ہم اپنے ملک کے قوانی کیا بنائیں ڈاکٹر غازی محمود صاحب نے اس کو تفسیر سے لکھایا تو تمام دنیا کے قوانی کا متعلق یہ ہے ہماری اصول فقہ کی قوائد ہے اس پر انہوں نے کام شروع کیا کہ اس کو خلاف عقل ثابت کر سکے لیکن چونکہ تو قرآن اور سنت سے محفوظ ہے نا قرآن اور سنت سے جو چیز محفوظ ہو عقل کے خلاف ہوئی یہ سکتا اس کے سامنے وہ فیل ہو گئے اسی کو انہوں نے اپنی ملک کا نظام بنایا ملک کا نظام بنایا